ناظرامی چین اور بھارت کے درمیان لڈاک اور اروناچل پردیش کے معاملے میں کافی کشیدگی پائے جارہی ہے اور چین نے اپنی فوج کی باری نفری کو پیش قدمی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس کے بعد چین نے اروناچل پردیش میں جنگی کاروائیاں شروع کر دی ہیں کیا چین کوئی بڑی جنگ کا ارادہ کر چکا ہے؟ کیا بھارت اور تائیوان چین سے مقابلہ کر سکیں گے؟ آخر امریکہ ان دونوں ملکوں کو کیوں شیع دے رہا ہے کہ وہ چین سے جنگ کرے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم اور دلچسپ معلومات فرہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں ناظرامی معاملہ کچھ یوں ہے کہ چین نے بھارت کے بارڈر کے قریبی علاقے لے سی کے قریب اروناچل پردیش میں اپنی فوجی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور بھارت کی فوجی قیادت نے اس کی اطلاع مودی سرکار کو بھی کر دی ہے جس سے اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید چین بھارت کے ساتھ بقاعدہ جنگ کی تیاری کا شکا ہے اس قبر نے مودی کے ہوش گم کر دیئے ہیں پیار دوستو بھارتی دفاعی ماہرین کے مطابق چین نے پہلے تائیوان پر قبضہ کرنا ہے اور اس کے بعد بھارت کی باری آئے گی پیار دوستو معاملہ یہ ہے کہ امریکہ دراصل ڈبل گیم کرنا چاہتا ہے ایک طرف تائیوان کا کندہ تھپتپا رہا ہے اور دوسری طرف بھارت کو بھی شہ دے رہا ہے کہ چین کو تائیوان پر حملہ کرنے کی صورت میں دوسرے بارڈر پر انگیج کرنا ہے تاں کہ اس کی توجہ تائیوان سے ہٹ جائے اور وہ بھارت کی طرف ہو جائے امریکہ کی اس پلاننگ کو چین بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہے ناظر رامی دوسری طرف پینٹا گون کی ریپورٹ نے بھی امریکہ کی سٹی گم کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چین نے اپنے ہائپر سولک میزائل گوان جزیرے کی طرف سیٹ کر دیئے ہیں یہ جزیرہ امریکی فوج کی بیک بون ہے اور 80 فیصد ملٹری ہتھیار اس جزیرے پر تائینات کیے گئے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے جو بھارتی میڈیا نے نشر کی ہے کہ چین نے امریکی بینکوں کو کرپٹ کرنے کا اندیا دے دیا ہے اور این ممکن ہے کہ سائبر اٹیک کے ذریعے بینکوں کو نقصان پہنچایا جائے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بعد